ہلو فینڈز ویلکم ٹو مای چینل گائز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سبی کو آج میں ایک بیسٹ سکرین ریکارڈر نے لائف سٹریمنگ پارٹ ٹو لے کے آ چکا ہوں پارٹ وان بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے میں نے اس میں بتایا کہ کونسا سکرین ریکارڈر ہے بیسٹ اینڈ ساتھ میں آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے اپنی سکرین کو لائے بھی کر سکتے ہیں تو کافی ساری سیٹنگ بھی بتایا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کونسا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلی سٹور سے نہیں ملے گا کروم سے ملے گا اب اس کا پارٹ ٹو لے کے آیا ہوں تو چلیں جی آپ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں میں ساری سیٹنگ بتاؤں گا کیسے آپ لائف جا سکتے ہیں اپنے سکرین کو کیسے لائف کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اگر پارٹ وان نہیں دیکھا تو پلیز وہ دیکھ لیں ایک بار آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر نہیں دیکھا تو پھر پارٹ ٹو کی سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے آپ نے اوپر آنا ہے ٹاپ پہ یہ لیفٹ ٹیٹ پہ دو اپشن بنے ہوئے ہیں سیٹنگ والے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے لائف ریزولیشن جو بیسٹ ہے بلکل بفرنگ نہیں کرے گی یہ میں خود یوز کرتا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیلیکٹ کر لینا یہاں سے بلکل بھی بفرنگ نہیں کرے گی لائف سٹیمنگ لیٹنسی کے اوپر آپ نے آنا ہے اور جسٹ لاس والے کو سیلیکٹ کر دینا ہے سوپر لو لیٹنسی اس کو کلک کر دینا ہے سیٹ لائف کور کور یہ جو تھامنیل ہوتا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے کوئی بھی آپ نے کور کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کا کور تھامنیل سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیٹ لائف سٹیمنگ پوش یہاں سے مطلب ہے اگر کبھی کبھار کوئی بیچ میں کال آ جاتی ہے یا کوئی اور پونگا ہوتا ہے لائف سٹریمنگ کے دوران آپ جب رکنا چاہتے ہیں پسٹ کریں گے تو یہ والا لائف سٹریمنگ کورس ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ ہے یہاں سے چوز جو یوٹیوب چینل یہاں سے آپ اپنے چینل لوگ ان لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چینل کو جس پر لائف سٹریمنگ کرنی ہے وہ یہاں سے آپ لوگ آؤن لوگ ان کر سکتے ہیں سیمپل کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے گئیس اس کے بعد آپ سیٹنگ سیکنڈ والے پہ آ جانا ہے ڈونیشن انفرمیشن یہاں سے آپ اس کو انیبل بھی کر سکتے ہیں انیبل کرنے والیٹ والے پہ کلک کرنا ہے یہاں سے یہ اوف ہوگا ڈیفائلڈ ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو ان کر لینا اس کا یہ مطلب ہوگا جب آپ لائف سٹریمنگ کر رہے ہوں گے آپ کو کوئی دوست کوئی سبسکرائب کرے گا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بفر کرے گا یہاں پہ آپ اس کو سیکنڈ بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں کوئی بھی پنگانی اپنے حساب سے آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائف سٹریمنگ ٹول کے آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ اس کو کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لائف سٹریمنگ کے دوران یہ کہاں پہ آپ کو پل ہو آپ کو کہاں پہ سو ہو اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ سٹنگ فرس پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا سکرین رکاڈا کون سا کرنا ہے اسے کیسے آپ سکرین کو لائف کر سکتے ہیں ساری سٹنگ بتایا تھی ساتھ میں ایڈر بھی بتایا تھا اس میں میں نے بتایا کہ کیسے لائف سٹیمنگ آپ لائف جا سکتے ہیں اس سکرین بہتی کوالٹیز ہیں وہ بہتی فائدے ماند ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹائٹل کہاں سے دینا ہے یہ ٹائٹل والا آپشن ہے میں سال کے طور پر آپ نے لوگن کر لیا جانا ہے یہاں سے آپ اپنا ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں کہ لائف سٹیمنگ آپ کو کس ٹائٹل پہ جانے جانے ہیں ٹوڈے ہم لائف دوستو ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کوئی بھی ٹائٹل جتنا مرضی لمبا چاہے لکھ سکتے ہیں نیچے آپ یہ ڈسکرپسن ہے یہاں سے ڈسکرپسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہاں سے پبلک سیٹ کر لینا ہے آپ نے اور جسٹ ٹائپ کرنا ہے سٹارڈ کے اوپر تو آپ سٹارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی سکرین لائف ہو جائے گی آپ اپنے بات چیت کر سکتے ہیں دوستو کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں جس حوالے سے آپ جانا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا پارٹ ٹو بھی آپ کو پسند آئے گا پارٹ ون بھی پلیس دیکھ لیں اور کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو نیچے کمن بکس میں آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کوئی دکھت ہوتی ہے تو ہم آپ کا ریپلائی ضرور کریں گے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ٹیک کیے